سب میں دو تین چیزیں کور کروں گا جو ڈی جی آئی سپی آر نے بھی کی ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ہفتوں کا یمہینوں کا معاملہ نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں ہم جانے دے رہے ہیں ہم خون دے رہے ہیں ہمارے ملک کے قیمتی ایسٹ زائع ہو رہے ہیں ہم ڈی ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں ہم نے کندے سے کندہ لگا کے افغانستان کی جنگ لڑی صحیح بات ہے افغانستان کے لیے لڑی کے لیے لڑی یہ بھی کہنے نہیں تو افغانستان کے لیے لڑی ٹھیک ہے افغانستان بھائیوں کو لا کے ٹرین کر کے ان کے ساتھ جا کے اپنا خون دیا اور ان کو بچائے ہم نے تو ان کے ماں باپ کا کردار ادا کی ہے ایک بڑے بھائی گا ماں باپ کا کردار صحیح بات ہے اس میں ہمارے وسائل بھی عربوں کے ساتھ جی بہت خرچ ہوئے اور ہماری آہ شہاتیں بھی ہزاروں کی طرح میں ہوئی جن کا تو کوئی نعمل بدل ہی نہیں کوئی نعمل کوئی نعمل کوئی نعمل اور ہمارا ملک کمزور بھی اپنی خوشالی اور ترقی کے راستے سے کئی میل کئی ہنڈرڈ میل پیچھے چلا کیونکہ جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آپ سارا کچھ ہی سارا جی جی آپ لوزر ہوتے ہیں لوزر ہوتے ہیں ٹھیک آپ پھر ہمیں ادھر اس جنگ کی وجہ سے جب اس میں نیٹو آئی امریکن آئے انہوں نے کچھ چند چیزیں ایسی کی اے مثلا کون سی میں ارز کرتا ہاں جی انہوں نے اپنی طالبان کی فورسز کھڑی کرنے کے لیے جو کہ ون ٹو سی یا یہ کے ساتھ اپریٹ کریں ان کو کھڑا کیا اور ان کو کھڑا کیا تو اس کی فنینسنگ کدھر سے کی اس کی فنینسنگ پاورڈر سے کی دنیا ہیروین سے جی ہیروین سے افغانستان کا بیس کھلا استعمال ہوا اور اس کو دنیا جان میں فسیلیٹیٹ کیا گیا اس وقت تاکہ ان لوگوں کے پاس ڈالرز کی کمی نہ ہو اور یہ فورس ان کے ہاتھ میں آجے یعنی ڈرگ ٹریڈ کے ساتھ اس جہاد نامی چیز کو میں تو سے جہاد مانتا ہی نہیں ویسے لیکن چلے میں کوئی لوگ میرے پیچھے نہ پڑھ جائے کیونکہ کئی لوگ اس کے بھی عاشق ہیں تو اس جہاد کو منشیات کے ذریعے فنینس کیا گیا منشیات کے لیے پہلے تو جہاد کا تصور ہی محل ظاہر فاسق ہو جاتا ہے کہ اگر وہ منشیات کے پیسے تو چلے اور میں ارز کروں یہ اپنے افغان بائیوں کو اور پشتون بائیوں کو ان لوگوں کو کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر اس یہ منشیات کے کاروبار میں ان کی عزت بھی خراب ہوتی ہے ان کے اگلی نسل بھی تباہ ہوتی ہے